اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس پبلک انٹرنیشنل لا میں آج ہم سورسز آف انٹرنیشنل لا کے سلسلے میں گفتگو کریں گے تو سورسز سے کیا مراد ہے سورسز سے مراد ایسے ایک طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے انٹرنیشنل لا کے جو اصول ہیں قوانین ہیں ان کو یا تو دریافت کیا جاتا ہے یا ان کو بنایا جاتا ہے اب انٹرنیشنل لا کے سورسز کے حوالے سے اگزیکلی پرسائسلی کوئی بات کہنا مشکل ہو جاتا ہے انسینس کے کوئی کوڈیفائیڈ رول اس لیے موجود نہیں ہے کیونکہ ہم لاس لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں کوئی کوئی انٹرنیشنل لا گیونگ باڈی لیجسلیچر موجود نہیں ہے جس کی جو قانون دیے گئے ہیں وہ بائنڈنگ ہو سب کے اوپر انسینس جساں پارلیمنٹس ہمارے موجود ہیں تو اس سلسلے میں اگر لکھا ہوا کوئی قانون ہمیں ملتا ہے تو وہ سٹیچوٹ آف انٹرنیشنل انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو ہے اس کا آرٹیکل تھرٹی ایٹ ہے وہ کافی زیادہ ریلیمنٹ ہو جاتا ہے اور رائٹرز اس کو ہائیس آتھارٹی کا ٹیکسٹ قرار دیتے ہیں آل دو اس میں سورسز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے پھر بھی اس کو ایک کمپلیٹ سٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ جو بیندل قومی تنازات ہے اس کے لئے سب سے بڑی عدالت اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہی ہے تو اس نے جن ریلائے کرنا ہے جن پارٹیوں کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہوئے تو اس کو پھر سورسز کہنا درست ہے تو آرٹیکل تھرٹی ایٹ جو ہے سٹیچوٹ آف دا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اس کا پیرا گراف ون بتاتا ہے کہ عدالت جس کا یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی تنازات آئیں جن کا فیصلہ انہوں نے انٹرنیشنل لاغ کے روشنی میں کرنا ہے تو وہ اپلائی کریں نمبر اے انٹرنیشنل کنوینشنز کو تو انٹرنیشنل کنوینشنز کی قائن یعنی کہ جنرل اور پرٹیکلر یہ بھی بیان کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی بیان کر دی گئی ہے اس کی نیچر کہ ایسے رولز کو ایکسپریسلی بیان کرتا ہے جو کہ کنٹیسٹنگ سٹیٹس یعنی کہ وہ سٹیٹس جن کا مقدمہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے سامنے چل رہا ہے ان کو انہوں نے ریکنائز کر لیا ہوا ہے دوسرے نمبر پر بین القومی کسٹم رواج اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کی شہادت کے طور پر کہ پارٹیز جو اس کے سامنے پیش ہو رہی ہیں یا جو سٹیٹس ہیں آف دھا ورلڈ انہوں نے کسی پریکٹس کو اسیپٹ کر لیا ہوا ہے ایز آ رول آف لا جس سے لیگل ریلیشنشپ ان کا اپس میں کریئٹ ہو گیا ہے تیسے نمبر پر ہیں کہ ایسے اصول قوانین لا کے جن کو سیولائز نیشن نے ریکنائز کر دیا گیا ہے یعنی کہ وہ ان کی ڈیمیسٹک جو قوانین کے لیکل سسٹمز ہیں ان میں پائے جاتا ہے جب چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں جوڈیشنل ڈیسینس کی یا ٹیچنگز آف دھا موسٹ ہائیلی کالیفائیڈ پبلیسس آف دھا بیریس نیشن کی تو ایدھر انہوں نے ڈگلیئر کر دیا ہوا ہے اس کو ایز آ سبسیڈری مینز زیلی نویت کا تو سبسیڈری کس کے ہیں جو پہلے تین جو سورسز بیان کر دیئے گئے ہیں اچھا یہ بھی آپ نے چیز مدیندر رکھنا ہے کہ جب انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے سامنے کوئی رولز آف لا پیش کیے جائیں گے کہ ان کے اپلائی کیا جائے جسے رائٹس آن ڈیوٹیز آرائز ہوتی ہیں تو یہ جو ہمیں لسٹ دی گئی ہے تو اسی لسٹ کے مطابق آرٹ آرڈ آرڈ آف پریورٹی ان کو ہی کرنا ہے یعنی عدالت سب سے پہلے ٹریٹی کو دیکھے گی دوسرے نمبر پر کسٹم کو پھر تیسے نمبر اگر ان دونوں میں چیز موجود نہیں ہے تو پھر جنرل پرنس فل اف لا جو سبلائز نیشن کرتی ہیں اس کے بعد جا کے اور وہ بھی سانوی سانوی نہیں بلکہ زیلی طور پر جوڈیشنل ڈیسیند کو یا رائٹنگ آف ڈی جیوریس کو کرے گی پیرا گراف ٹو میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر عدالت کے سامنے جن پارٹیز کا کیس یا تنازع چل رہا ہے وہ رضا مندی دے دیں تو عدالت پھر جو ایک رومن لا کا کنسپٹ ہے ایکس ایکو ایٹ بونو اس کو بھی اپلائی کر سکتی ہے پارٹی کی رضا مندی کے لحاظ سے آزو کہیں پہ بھی سورسیز کا اندورڈ مینشن نہیں ہے لیکن سورس آف انٹرنیشنل لا کے حوالے سے یہ ایک کمپلیٹ سٹیٹمنٹ سمجھی دیاتی ہے اور نہ صرف آئی سی جے میں بلکہ ٹریبینلز جو انٹرنیشنل ٹریبینلز آربیٹریشن کے حوال سے بنے جاتے ہیں ان کی پریکٹس کو بھی یہ ریپریزنٹ کرتی ہے اسی آرڈر میں جس میں وہ پیر ہو رہے ہیں ان کا کرنا ہے ہاں لیکن اس کو ایک مکمل ہم تحریر نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ اور کچھ رائٹرز کے بقول ایسے سورسیز ہیں جسا کہ جنرل اسمبلی آف دو یونائٹی نیشن کی ریزولوشن ہے یا جو ممالک آپس میں سفارتی تحریریں کرتے ہیں ان سے بھی کچھ رولز اخذ ہو سکتے انٹرنیشنل آ کے اور جن کو عدالتوں نے ایسے جے نے اپنے ان فیصلوں میں جیسا نکارا گوہ ورسی یو ایسے ہے نائنٹی نیٹی سکس کا اور نورو ورسی اسٹریلیا ہے نائنٹی نائنٹی ٹو کا اس میں بھی اپلائی کیا ہے تو بٹا سب سے پہلے ہم کسٹم کو بیان کریں گے ایز ای سورس آف لاو یہ اوریجنل ہے اور سب سے قدیم سورس ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاو کی ایولوشن میں بھی کسٹم ہی بنانی طور پر سب سے پہلے سورس تھے تو اس لحاظ سے انٹرنیشنل لاو میں بھی کسٹم کو سب سے پرانا سورس مانا جاتا ہے اپنی ایم نے کسٹم کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ایک واضح اور مسلسل عادت ہے کچھ عمل کے لحاظ سے جو کہ گرو ہو چکے ہوئے ہیں اس کنوکشن کے مطابق کہ یہ جو ایکشنز ہیں یہ انٹرنیشنل لاو میں ان کے ذریعے سے قانون ملتا ہے اور ڈیوٹیز یعنی کہ ذمہ داریاں اور حقوق کا تیعن ہوتا ہے ان کے جو ارتکہ ہے ان پریکٹسز کا یا زوجز آف نیشن کا اس کے ساتھ سال مسلسل عمل کرنے کے لحاظ سے اور پھر جو کمیونٹی آف نیشن ہے جب وہ اس کو ریکنائز کر لے ان کو مان لے تب کسٹم عمل میں آتا ہے اچھا یہ جو پوزیٹیو لاو کی تھیوری ہے لیجسیلیشن کے مطابق ہے تو یہ کسی ساورن یا سٹیٹ کی کریچر نہیں ہے تو بیسٹ لے جب کسٹم کو ڈیفائنڈ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی بھی کام کرنے کی ایسی لائن ہے ایسا طریقہ کار ہے جس کے مطابق سوسائٹی قرار دیتی ہے کچھ معاملات کو اپنے اوپر ذمہ داریوں کا تیعن کر لیتی ہے اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کی بنیاد پہ جو اقوام کی ایک متفقہ رضا مندی ہے جو کے خاص طور پر مسلسل کسی عرصے کے اوپر مہید اس پر وہ عمل پیرا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو اگر کہہ جائے سینکشن کیا ہوگی کہ جب ان کے ذمہ داریوں کے اوپر وہ عمل پذیر نہیں ہوں گے تو پھر عدالتیں جو ہیں ان کے سامنے پھر ان کا انفورسمنٹ کیا جائے گا اور اس کم تعلق جزا یا سزا مل سکتی ہے اس سٹیج پیپر کیونکہ یوزیجز ہی الٹی میڈلی کسٹم میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ہم یوزیج اور کسٹم کا اپس میں کیا ریلیشن ہے اس کا اظہار کریں گے جو ٹرم ہے ہمارے پاس یوزیج یہ اوریجنیر تو ہوئی تھی روم اللہ میں اور جس کا مطلب ہے ایک پریکٹس کا تو یوزیج سے مراد ایک ایسی پریکٹس ہے جو کہ یکسہ طور پر اور مسلسل کی جائے اور جسے اس چیز سے لگ رہے کہ کوئی ایسی ذمہ داری آ جاتی ہے جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے لیکن یہ ذمہ داری جو ہے یہ قانونی نوعیت کی نہیں ہے بلکہ اخلاقی نوعیت کی ہے یا کرٹیسی اس کی نیچر ہوتی ہے مثال ہمارے پاس ہیں میری ٹائم آنرز کی جو سمندری علاقوں میں جب نیوگیشن کرنا ہے تو اس کے کیا اصول ہیں پھر جو ڈیپلومیٹک انوائز تو ان کو ایکس گریشیا ایز ای میٹر آف گریس نوٹ ایز ای میٹر آف رائٹ ان کو کچھ پریولیجز گرانٹ کیے گئے پھر جو جس طریقہ کار کے مطابق سفارتی تحریریں یا خطو کتابت ہونی ہیں ان سب کا یہ یوزیجز کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے لیکن جب یوزیج کسٹم بن جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس کو قانونی ریکنیشن مل چکی ہوئی ہے جب ہم کسی کوئی بند پارٹی اگر کسی انٹرنیشنل یوزیج کی خلاف ورزی کرے تو جو دوسرے ممالک ہیں اس کو صرف ایک ناخوشگوار حیثیت دیتے ہیں بلکہ اس لیکن اس کو غیر قانونی نہیں قرار دے سکتے لیکن اس کے الٹ جب انٹرنیشنل کسٹمری لاک کی کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو illegal act سمجھا جائے گا تو جس سٹیٹ نے وہ خلاف ورزی کی ہے تو اس کی responsibility arise ہو جاتی ہے اس سٹیٹ کے حق میں کہ جس کے جس سے اسے نقصان پہنچا ہے خاص اور پہ جب کمیرشنل انٹرنیشنل لاکی وائلیشن کی جائے تو ایک claim of reparation arise ہو سکتا ہے اس پارٹی کی حق میں جس کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا compensation کا concept آپ نے taught میں بھی دیکھا ہے contract میں بھی دیکھا ہوگا تو reparation سے مراد ہوئی ہے compensation in the shape of money کہ جو نقصان ہوا ہے اس کے اضالے کے لیے پیسہ دیا جائے customary rule جو development کس طرح سے ہوتی ہے کب سمجھا جائے گا کہ یہ اب وجود پذیر ہو چکا ہوا ہے تو جس طرح سے statute ہے تو اس کا کوئی fact ہے یا judicial decision بھی ہیں even کہ قانون عدالت نے فیصلہ دیا تو یہ عمل مانگ ہے تو یہ صرف ایک کوئی حق ایک حقائق ایک قسم کے حق پہ مطمئی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کافی زیادہ واقعات کا منسلسل عمر ہونا ہے اور یہ خود سے نہیں آ جاتا تو اس کے سب سے پہلے بنیادی شرط یہ ہے کہ کچھ state کم از کم اس بات کی اظہار کرنا شروع کر دیں کہ کوئی ایک خاص اصول وجود ہے وجود میں رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ پھر بعد میں اگر کہیں پہ شو کیا جا سکے کہ جو کوئی state ہے وہ اس اصول سے اس کی ذمہ داری وہ rise ہو گئی ہے وہ bound ہے اس طرح سے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ customary rule بن چکا ہوا ہے اور بعد میں جب دوسرے ریاستے ہیں اس practice کے حوالے سے acquiesce کریں تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی رضا مندی دے دی ہوئی ہے اس اصول کے مطلق ایکویسنس کا جب ہم مطلب دیکھیں گے تو وہ اس کا اظہار ہوتا ہے parties کے acts سے جیسا implied concept کا concept ہے آپ کے پاس by the act of the parties تو اسی طرح سے اگر state خاموش رہے یعنی کہ وہ کوئی اچھ customary rules کے حوالے سے کوئی احتجاج نہ کرے یا even سیرے سے کوئی بھی action نہ لے تب ہم سمجھے کہ وہ acquiescence انہوں نے کر دیا ہوا ہے یعنی کہ رضا مندی دے دی ہوئی ہے تو اس طرح سے customary rule of international develop ہو چکا ہوا ہے تو رائٹر کے بقول customary rule تب ہی مرج ہو سکتا ہے جب ایک شہادت کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ زیادہ تر ممالک نے یا اقوام نے ریاستوں نے اسے generally accept کر لیا ہوا ہے اور اس acceptance سے یہ مراد ہے کہ وہ party اب اس اصول سے legally binding ہیں ان کے اوپر قانونی طور پر ان کی ذمہ داری اب اسے rise ہو جاتی ہے case لائے ہمارے پاس asylum case international court of justice نے قرار دیا تھا کہ اگر کوئی party custom پر rely کرنا چاہتی ہے تو اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو یہ custom ہے جس کا سہارا لے رہی ہے وہ دوسری party کے اوپر binding تھی اس پر اس کی ذمہ داری تھی لازم تھی یعنی کہ یہ جو rule ہے جس کا سہارا لیا جا رہا ہے وہ اس practices states کی جو practices ہیں usage کے طور پر وہ نہ صرف بار بار مسلسل تھی بلکہ یک ساں طور پر اس کا application کی جاتی تھی تین طرح کے elements اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں custom کے لیے duration continuity and generality تو پہلا دنویت کا یہی سوال ہے کہ کتنا عرصہ گزر جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ custom جو کہ ہے ایک usage جو ہے وہ custom کا درجہ پا چکی ہوئی ہے مشکل ہے اس سوال کا جواب کرنا تو سیونٹی نائنٹی ایٹ پہ ہمارے پاس ایک بریٹش case ہے the young jacob and johana case lord stowell نے ادھر فرمایا تھا کہ اگر سو سال کا عرصہ گزر جائے اس چیز پر عمل کرتے ہوئے جس کا پھر ہمیں اظہار ملتا ہے جو civilized nations ہیں انہوں نے اس پر اپنی رضا مندی جنرلی طور پر ظاہر کر دی ہے وہ custom کے ذریعے سے committee کے ذریعے سے courtesy یا concession کے حوالے سے تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک settled rule of international law مارد ووجود میں آ چکا ہوا ہے لیکن جو recent practices ہیں last century کی اس سے یہ اصول اب واضح نہیں ہو سکتا یا اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی نویت کا نہیں ہے خاص طور پر ہم دیکھے continental shelf کے ذریعے سے continental shelf سے یہ مراد ہے کہ سمندر کا ایسا حصہ جو کہ continent کے بالکل ساتھ ہے تو پہلے تو اس میں fishing کا یا گزرنے کے رستے کی باتیں تھی لیکن اب جو ہے آج کل کے دور میں جس طرح کافی مادنیات یا even petroleum نکلتا ہے تو کس ملک کی jurisdiction ہوگی continental shelf سے جس مندر کے زیر زمین کا علاقہ ہے کتنی دور تک تو continental shelf کے حوالے سے اور air space کے حوالے سے جو customary rules تھے وہ بہت ہی کم عرصے میں develop ہیں ہو چکے ہوئے تھے جیسا ہے continental shelf کا اصول ہے نائنٹین فورٹی فائف میں یہ introduce ہوا اور نائنٹین ففٹی ایٹ تک یہ custom کا درجہ حاصل کر چکا ہوا تھا international court of justice نے اپنے ایک کیس میں یعنی کہ نورٹ سی continental shelf case میں نائنٹین سکسی نائن کا ہے اس میں جو regard کر دیکھے نائنٹین ففٹی ایٹ میں ہی کہ جو نائنٹین فورٹی فائف میں definition یا اصول بیان کیے گئے تھے continental shelf کے متعلق وہ اب customary law کا درجہ حاصل کر چکے ہوئے ہیں اسی والے سے مخالف اس کے یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسے fields ہیں ڈومین سے international law کے کہ even کافی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ usage is custom کا درجہ حاصل نہیں کر سکے diplomatic asylum جیسا کہ آپ کو ایکسٹوریٹوریل کا concept ہم نے بیان کیا تھا criminal law میں section three and four کے مطابق تو کسی بھی state کی جو embassy ہے وہ بھی درجہ رکھتی ہے اسی ملک کا جس کو represent کر رہی ہے تو asylum کا ملک ہوتا ہے پناہ دینا تو اس میں اگر اس کسی کو سیاسی پناہ دی دی جائے تو یہی تصور کی جائے گی embassy میں پناہ کے اس ملک میں پناہ دی گئی ہے تو although کہ یہ diplomatic asylum کا concept ہے یہ کافی زیادہ ریاستیں اس میں practice کرتی ہے کہ ان کسٹم کا درجہ حاصل نہیں کر سکا اسی طرح سے international court of justice اسائلم کے اس میں نائنٹی فیفٹی ویٹ میں کہا ہے کہ diplomatic asylum کو ہم قانون کا یا custom کا رول نہیں سمان سکتے اور اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا ہمارے پاس پیمانہ بھی یا یارڈ سٹک موجود نہیں ہیں جبکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس وقت میں وقت کے لئے آسے کہ custom جو ہے وہ usage جو ہے وہ custom کا درجہ پاس چکی ہوئی ہیں اسی طرح سے north continental shelf کے علمے آئی سی جے نے declare کیا تھا کہ جو ایک بنیادی requirement ہے وقت کے لحاظ سے تو وہ بھی شک کم وقت ہو لیکن اصل حصول کیا ہے کہ state کی یا ریاست کی جو practice تھی even ان ریاستوں کی جس کو فرق پڑا ہے جن کا نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ extensive یعنی کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے اور یکسان طور پر ہونی چاہیے اس قانون کے حصول کو جس کا سہارا لیا جا رہا ہے یعنی جس کو invoke کیا گیا ہے اور یہ اس طرح سے یہ practice ہونی چاہیے کہ جس سے لگے کہ ایک قانونی ذمہ داری جو ہے وہ involve ہو چکی ہوئی ہے تب ہی کہا جائے گا کہ ایک general recognition rule of law کو مل چکی ہوئی ہے دوسرا بیٹا answer ہے uniformity یکسانیت consistency بار بار مسلسل اسی طرح سے اس پر عمل کرنا تو practice کو consistently states جو ریاستیں اس پر عمل کریں ہاں لیکن جب uniformity کی بات کی جاتی ہے تو substantial زیادہ تر کریں بے شک تمام اس پر نہ کریں عمل اس لئے جنرل اور universal کی جب ہم نے بیعث کی تھی اس concept کو ذہن میں لائیں ہاں اگر کوئی ریاست اس practice کے متزاد رویہ بار بار استیار کرتی ہے تو پھر اس کو custom memory rule اس سے establish نہیں ہوتا ہاں لیکن اگر کوئی minor اس سے اختلاف ہے یا کچھ اس کے ساتھ انہیں inconsistency کی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا نارسی continental self case میں ہی بتایا گیا تھا کہ state کی practice جو ہے وہ extensive بار بار بہت زیادہ ہونی چاہیے اور uniform virtually uniform زیادہ تر complete uniformity نہیں لیکن زیادہ تر یقصہ ہی ہونی چاہیے اس پروین کے لحاظ سے تیسرا بیٹا جنرلیٹی کا آل ریڈی تھوڑے اس کے بات ہو چکی ہوئی ہے کہ زیادہ تر state جب کسی practice یا usage پر عمل بار بار کریں تو وہ custom کا درجہ حاصل کر لائیتا ہے لیکن کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ تمام کی تمام states کی مرضی شامل ہو تب ہی وہ customary rule ہو تو زیادہ تر generally بات ہو universal application نہیں ہیں برطانیہ کا ہی case ہے western central gold minding company limited versus آر انی سو پانچ کا عدالت نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ شہادت کے ذریعے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ جو rule ہے جس paper contention ہے alleged ہے نا ایک party carry کی اصول ہے دوسری party اس سے انکار کر رہی ہے اس کی nature اس طرح کی ہے کہ اسے widely زیادہ وسیع مفاد میں اور general states نے accept کر لیا ہے اس طرح سے کہ کوئی بھی civilized nation سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرے گی اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ state limited number of state اگر کسی usage کی practice کریں تو وہ custom کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی اچھا کچھ writers نے ایک اور concept کو دیا ہے چوتھے نمبر پہ کہ opinion of law or necessities کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ recognition of practice as obligatory by the state. تو lotus case میں بھی 1927 کا تھا جو کہ permanent court international justice نے کیا تھا اس نے بھی اس کو ایک customary law کے حوالے سے opinion and jurist کو essential element قرار دیا ہے لیکن بعد میں اس practice پہ زیادہ عمل نہیں ہو سکا تو ہم ان سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک essential element ہے. Kinds میں customary rules کی دو قائمت ہیں. General اور particular. جو general customary rules ہیں وہ generally تمام states کے اوپر binding ہوتے ہیں. بلکل اسی طرح سے جس طرح سے law of treaties جو ہیں. یا diplomatic intercourse. سفارتی تعلقات کا. یا سی کے اوپر جو قوانین ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے. تو کوئی بھی ریاست اگر اس کی مخالفت کرے generally تو اس کے اوپر وہ پھر applicable نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے? اس کے لیے یہ اصول ہیں. باقی تمام ریاستوں کے اوپر جو acquiescence کا concept ہم میں دیکھ لیا ہے. جو انکار نہیں کرتی ان پہ تو apply کرے گا. بے شکر ان کی consent نہ ہو. اس implied consent لیا جائے گا. لیکن جو ریاست refuse کرے اس پر apply نہیں کرتا. لیکن اس opposition سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ کوئی general international law کا rule جو کہ دوسری ریاستوں پر applicable ہے وہ مارز وجود میں نہیں آ سکا. ہاں اگر زیادہ تر ریاستیں اس کی بہت زیادہ مخالفت کریں. ٹھیک ہے کہ وہ community international community کا بہت زیادہ حصہ بن جائے اور ان کا ساتھ دیں جو great powers. آج کل کی دنیا میں ہم بات کریں گے although تو security council کے جو permanent members ہیں ان کو great power جن کے پاس veto powers ہے five powers ہے ان کو لیا جاتا ہے. تو وہ اگر اس کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ جنرلی جو customary rule ہے اس کے obstruction یا اس میں رکاوٹیں create ہو چکی ہیں اور وہ نہیں بنا پھر دوسرا جو rule ہے customary rule وہ ہے particular nature کا جیسے local customary rule بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ دو ریاستوں کے آپس میں جو ان کی practice ہے جو مسلسل uniformly consistently application سے rule of law کا درجہ حاصل کر چکی ہوئی ہے ایسے قوانین یا ایسے حاصل صرف ان ہی دو ریاستوں پر عمل پذیر ہوتے ہیں binding ہوتے ہیں ان کو bilateral custom بھی کہا جاتا ہے جس اگر international court of justice کا 9060 کا ہمار پاس case case ہے right of passage over Indian territory تو عدالت نے کہا تھا کہ یہ دیکھنا یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اگر کچھ ہی ریاستیں جن کے درمیان میں کوئی مقامی رواج establish ہو چکا ہوا ہے ان ریاستوں کے درمیان میں long practice کے نتیجے میں تو ہم کس طرح سے deny کر سکتے ہیں کہ وہ جو اصول ہے یا وہ جو رواج ہے وہ ان کا باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کا تین نہیں کرتا اچھا ایک اور طرح کا کہا جاتا ہے جس کو obviously تمام jurists نہیں مانتے ہیں کہ regional rules of customary law بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص particular region جس طرح آپ کا South America ہوگا یا North America کہہ لیں یورپ کی حد تک آسیان کی حد تک تو ان میں بھی کچھ regional ہوتے ہیں جو کہ صرف اس چند علاقوں میں اس region کے جو سریاستیں ان پر عمل بذیر ہو سکتے ہیں پیٹا دوسرا جو ہمارے پر source of law ہے although application میں ICJ کے والسی نمبر one ہے treaties treaties کو معاہدات کہا جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان میں یا کوئی جو subjects of international law ہیں ان کے درمیان میں ہو جس سے یا تو وہ کوئی create کرتے ہیں آپس میں ایسا legal relationship یا ان کی intention ہے کہ ایسا legal relationship create ہو اس کو convention کا نام بھی دیا جاتا ہے protocol اور accord treaties جو ہیں وہ custom کے opposite express concern دیتے ہیں کیونکہ parties اس کی signatory بنتی ہیں پھر ان کی notification کرتی ہیں تو اس کو deny کرنے کا وہ اس میں کوئی پھر جواز پیدا نہیں ہوتا اور خاص طور پر کیونکہ یہ جو implied consent ہے اس پہ تو کچھ شک و شبہ create ہو سکتا ہے لیکن express consent میں نہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ customary rules جو international آ کے تھے وہ treaties کے ذریعے سے کافی زیادہ اب change ان کی nature ہو چکی ہوئی ہے مثال ہے ویانا convention on diplomatic relation 1961 ویانا convention on consular relations 1963 یہ پہلے customary rules تھے لیکن treaty کے ذریعے سے اب کوئی ان میں certainty اس کو ختم کر دیا گیا ہے treaty کی definition اگر ہم دیکھیں قانونی طور پر تو ہمارے پاس ایک convention ہے ویانا کا on the law of treaties 1969 تو article two one a میں treaty کو define کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا بینالقومی معاہدہ ہے جو کہ دو کچھ ریاستوں کے درمیان میں لکھ کر اس کو نتیجے میں آئے اور international law کے نظیر طابعہ اس پر عمل کیا جائے بے شک وہ ایک single instrument یعنی کہ کاغذات کا ایک مجموعہ اس پہ ہو یا اس کے ساتھ دو یا دو سے اور زیادہ instrument میں محید ہو یا ان کو کسی بھی نام سے بکارا جائے جیسا اگر آپ نے دیکھا accord ہے یا convention ہے اس کو ہم treaty کہیں گے treaties کی بھی دو ہی kind ہے general treaties and particular treaties تو جب دنیا کی زیادہ تر ریاست ہیں کسی ایسی treaty یا معاہدے کی parties ہوں signature or ratify کریں اور even بعد میں بھی جو parties جنہوں نے اس وقت اس میں negotiation میں شریک نہیں ہوئے signature نہیں بنے یا ratify نہیں کہے بعد میں وہ ان پر signature کر کے parties بن سکتے ہیں اس کو general treaty کہا جاتا ہے اس کا ایک اون نام لیا جاتا ہے law making treaties کیونکہ یہ general norms create کرتے ہیں مستقبل کے conduct کے حوالے سے parties میں لیکن ان کی نویت ہوتی ہے قانونی لحاظ سے اور جو basically پھر ان سے parties میں آپس میں obligation یا ذمہ داریاں arise ہوتی ہیں مثال ان کے پاس ہمارے پاس ہے hey convention ہے ایٹی نائنٹی نائن کے نائنٹی زورو سیمن کے جنیوہ protocol تھا انیس سو پچیس کا جنرل treaty for the renunciation of war نائنٹی ایٹی ایٹ جنیوہ convention نائنٹین فورٹی نائن کے اچھے لیکن جو قانونی طور پر یہ جو treaties ہیں law making یہ صرف parties کے اوپر ہی binding ہیں جو parties ان کی member نہیں ہیں ان پر یہ binding نہیں ہوتی کیونکہ اس دنیا میں ہم کوئی ایسی نہیں تصور کرسکے کہ تمام کی تمام ریاستے ہی ایک ہی point کے پر متفق ہو جائیں تو کوئی بھی ایسے universal nature کی treaties نہیں ہیں اور خاص طور پر ہم ہم already point discuss کرتے ہیں بار بار کے کوئی parliament کی طرح ایسا statute بنانے کی پاور کسی ادارے کے پاس نہیں ہیں international level کے پھر بڑا particular treaties سے مراد ان کو نام لیا جاتا ہے bilateral treaties یا pluriatoral treaties یا treaty contracts by سے مراد ہے دو states کے درمیان میں pluriatoral سے مراد ہے دو سے زیادہ states ہیں لیکن ان کی تعداد پھر بھی کم ہے اور زیادہ کیونکہ bilateral treaties concept ہے تو آپس میں موہدات کے لیچے میں treaty contracts بھی کہا جاتا ہے یہ treaties obviously جو law create کرتی ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے لیے کرتی ہیں تو ان کو law making treaties سے بھی پھر ان کو distinguish کیا جاتا ہے اس domain میں ہم جب extradition تحویل حوالگی ملزمان کی بات کریں گے تو جو زیادہ رول ہے وہ bilateral treaties کے نتیجے میں ہی موجود میں آئے ہیں تو عدالت icj یعنی کہ جب ان کے سامنے دو parties آتی ہیں اور وہ دونوں کسی ایک treaty کی signatories ہیں bilateral treaty بے شک وہ ہو تو عدالت پھر ان پر وہ اصول لاغو کرے گی لیکن ان جو treaties ہیں نا general your particular کیونکہ صرف contacting parties کے اوپر ہیں لیکن ان کا international relation میں role بھی vary کرتا ہے اور وہ اس لیے آسے کہ significance کیا ہے کہ جن subjects matter کو وہ یہ deal کر رہے ہیں اس کا کیا ہے disarmament ہے یا nuclear proliferation کے حوالے سے ہیں تو ان کی nature یہ ایسی ہے تو زیادہ ریاستوں پر بے شک وہ signatory نہ ہو تو ان پر اس کی duties پھر بھی arise ہوتی ہیں اس موقعے اوپر جو ہمارے دو جنہیں primary sources of international law کہا جاتا ہے تو ان میں تھوڑا سا ہم difference کے حوالے سے کچھ چار points دیکھ لیتے ہیں کہ customary international rules جو ہیں ان میں تو ہوتا ہے consent implied طرح کی جبکہ international conventions ہیں یا treaties ہیں ان میں express concern ہے تو express concern جو ہے وہ زیادہ accurate ہوتی ہے بنیسبت implied concern کے پھر جب usage custom میں جو اس کی transformation ہے تو کافی زیادہ عرصہ time ہوتا ہے ہم یہ کیا ساتھ کے particular day کو یہ مارد وجود میں آ چکے ہوئے ہیں کافی slow process ہے لیکن treaty making process جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تیز ہے negotiation ہوئے parties نے آپس میں draft کیا draft کو منظور کیا signatory بنے ratify کیا اور ایک تاریخ لکھ دی کہ اس کے بعد سے یہ عمل پذیر ہوگا پھر بیٹا ہم یہ exact موقع پہ کبھی نہیں کہہ ستے customary rule کب establish ہو گیا آج کل کے حاصلوں پہ خفاظ دنیا میں تو اس کے حوالے سے ہمیشہ جو difference of opinion لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے لیکن treaty کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جس day کو اسی treaty میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کب عمل پذیر ہوگا ہاں law of treaties کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ایک الیدہ ٹاپک کریں گے بیانہ conventional law of treaties کے اوپر ہی جس میں بقاعدہ طور پر میں پتا ہے کتنی states کو اس کو signatory ہونا ضروری ہے ratify کتنی states کریں تب بھی پھر اس کی application ہو سکتی ہے اور پھر کچھ معاملات میں ہم دیکھتے ہیں customary rules جو ہیں ان کو precisely define کرنا clarity کے ساتھ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن treaty میں جو اس اصول ہیں وہ clear اور precise ہوتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو customary rules کو بھی treaty rules میں آج سائزہ nations convert کر رہی ہیں بیٹا تیسرا جو اصول بیان کیا ہے جو article 38 نے کہ general principle law recognized by the civilized nation تو یہ concept ہمیں ملا تھا جب league of nation کے اندرہ جب اس کی council نے یہ ذمہ داری دی تھی ایک advisory committee of jurists انہوں نے بنائی ان کو ذمہ داری دی تھی کہ آپ permanent court of international justice جو league of nations کے ماتحت ایک ڈالت ہو گی اس کا statute بنائیں تو committee کے chairman نے یہ proposal دیا تھا کہ اگر کوئی ایسے ہی صورتحال عدالت کے سامنے آ جائے جن کے پاس ان کے پاس treaties یا custom میں international rules نہ ہوں تو پھر ایسے جو اصول قوانین ہیں جو کہ civilized nation جو ہیں وہ اپنے legal system میں انہوں نے apply کیا ہوا ہے تو ان کو بھی اس کا سہارہ لے سکے as a source of law تو اسی ذریعے سے article 383 دی تھا statute of the permanent court of international justice اس میں یہ اس کو insert کیا گیا اور پھر جب united nations کے اندر سے international court of justice بنی تب پھر یہ اس کو بھی as a source of law اس کے statute میں لیا گیا تھا اس سے مراد یہ ہے ان جو general principle سے کہ جو domestic law ہے ان nations کا یا ان ریاستوں کا اس میں وہ اصول موجود ہونے چاہیے تو ان کی rational یا reasoning کیا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ domestic law civilized nation یعنی کہ ترقی آفتہ یا محضب قومیں ہیں ان کے اگر وہ domestic law میں موجود ہیں تو اس کا ملد ہے وہ develop ہے کافی زیادہ اور ان کو international law میں adopt کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر یہ ہیں کہ جب وہ domestic law میں موجود ہیں civilized legal system کے تو اس سے پھر ہم یہ ایک گمان لے سکتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ reasonable ہیں کس لحاظ سے کہ جہاں پر بھی ہمیں انصاف برقرار رکھنا ہے اس میں وہ ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری بن جاتا ہے تیسے نمبر پر کہ اگر عدالت نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور جو جو sources اس کے پاس solidarity موجود ہیں ان میں ان کا ذکر ہی نہ ہو تو اس کے پاس پھر ایک additional basis ایک اور بنیاد ہونی چاہیے جس کے بناکے پر وہ اپنا فیصلہ دے سکے لیکن کب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ civilized nation نے انہوں accept کیا ہوا ہے موجود ہے کہ نہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا تو اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی تو عدالت کچھ حصولوں کو مد نظر رکھے گی یہ فیصلے تک مہنے ہوئے پہلے نمبر پہ consideration کیا ہوگی عدالت کے کہ جو rule of law ہے جس کو پہ وہ rely کرنا چاہ رہی ہے کسی party to the case نے عدالت کے سام میں وہ رکھا ہے اس کی application general notion کی ہو چاہیے سکوپ میں وہ limited نہیں ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو rule جو recognize کیا گیا ہے ان existence musical law میں مقامی قانون ہے یعنی کہ پاکستان کے legal system میں برطانی کے legal system میں موجود ہونا چاہیے اور تیسرا کیا ہے کہ یہ جو اصول ہیں generally زیادہ تر nations میں یا states کے legal system میں ان کی موجودگی ہونا ضروری ہے بے شک تمام میں موجود نہ ہو یعنی کہ pluriatr level پہ نہیں ہونا چاہیے general level پہ اس کی موالک کے legal system میں موجودگی ضروری ہے کچھ حصول ہیں good faith criminal law میں آپ دیکھ چکے ہیں reciprocity you scratch my bag I scratch your bag ایک tradition میں یہ حصول لیا جاتا ہے کہ treaty موجود نہیں ہے تو ہمیں ایک ملزم مطلوب ہے امریکہ ایک ملزم مطلوب ہے تو وہ ہمارے پاس ہے ان کا ملزم ہمارا ملزم ان کے پاس ہے تو پھر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر presumption آپ جو رسپڈنس میں دیکھ چکے ہوں گے rebutable presumption ہوتا ہے rebutable presumption ہوتا ہے سب بچے کا دس سال سے کم ہو ان کا بچہ پاکستانی قانون کا مطابق وہ اب منزری نہیں رکھ سکتا اس ٹوپل کا آپ دیکھیں گے اپنے law of evidence میں stopped کر دیا گیا ہے یعنی کہ ایک موقع پر اگر کسی پارٹی نے ایک موقع افتیار کر لیا ہے تو بعد میں اسے دوسرا موقع افتیار کرنے سے روک دیا جاتا ہے ریس جوٹی کاٹا آپ جب code of civil procedure کو پڑھیں گے زیادہ ادھر بنیاد ہے گیا procedure law میں کہ جب ایک کیس کا فیصلہ ایک عدالت نے کر لیا ہوا ہے تو پارٹی کسی ویسے ہی نوعیت کی عدالت میں اس کو نہ لے کے جا سکتے ہیں یعنی بار بار litigation اس پہ نہ کیا جائیں تو divergent of the water from the muse case ہے جو permanent court of international justice کا تھا 1937 میں اس میں ریس duty cutter stopل کا سہارہ لیا گیا پھر بارسلونا traction case ہے international court of justice کا 1970 کا اس میں stopل کا سہارہ لیا گیا اور temple of priha vihar case میں 1962 پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریس duty cutter کا principle یا circumstantial evidence کا جو principle ہے وہ core for channel case میں 1949 میں بھی apply کیے گئے چوتھا بیٹا اب جو ہم چوتھی پروین پہ آ چکے ہیں ادھر ذکر ہے as a subsidiary means ٹھیک ہے جو زیلی ہیں یعنی کہ پہلے جو تین سورسی تھی ان کی پھر بھی کوئی بنیادی حیثیت تھی لیکن یہ ہے اب as evidence کے طور پر یا binding nature ان کی نہیں ہوگی judicial decision کی لیکن پھر بھی ان کی کوئی persuasive حیثیت یا nature ہے تو اسے indirect source of international law بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عدالتیں ہیں مبینال قومی ان کا president theory یا state decision کا concept ادھر موجود نہیں ہے کیونکہ ان کی binding force ہی نہیں ہے صرف ان parties پہ جو کی case کی parties تھیں اور اسی case کے سلسلے میں ہی وہ binding ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی binding نہیں ہے لیکن ان کا زیلی ہونے سے مراد ان کی ثانوی نوعیت کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ obviously international law کے حوال سے جو judicial decisiones موجود ہیں انی سے ہی اخص کیا جاتا ہے یا پتہ لگتا ہے کہ actually میں قانون ہے کیا تو میں جو اب ان کو چار جو قسم کی عدالتیں ہیں اس کے حوال سے رائٹر نے discuss کیا ہے تھیوری کو سمجھنے کے حوال سے تو سب سے بڑا جو بین اللہ قومی ادارہ ہے جسٹس پروائیڈ کرنے کے حوالے سے وہ international court of justice ہی ہے اس کے جو decision ہے وہ صرف parties to the case and in respect of that decision ہی only برقرار رہتے ہیں کیونکہ یہ کوئی binding rule of international law create نہیں کرتا ہے article 59 of the statute of icj کو اب دیکھیں تو ادودہ کیا دے گیا ہے کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کی کوئی binding حیثیت نہیں ہیں صرف party کے درمیان میں اور اسی particular case میں مقصد اس پروین کا رکھنے کا یاد تھا کہ جو international committee of nation تھے وہ کوئی binding president برقرار وہاں پہ نہیں رکھنا چاہتے اور civil law اور قوم اللہ کی آپ دیکھیں تو زیادہ تر ممالک میں یا یورپ میں ہمیں civil law tradition زیادہ نظرات ہے وہ president theory کو نہیں مانتے codification پہ چلتے ہیں لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو future آنے والے cases ہیں تو previous cases جو icj نے declare کی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے obviously وہ guidance provide کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو particular root کی application کے حوالے سے ہمیں مثالیں دیتے ہیں تو پرانے ان تو بے شک وہ ان کی binding nature نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں کافی زیادہ respect اور اس کی ویٹیج دی جاتی ہے کیونکہ عدالت جو ہے اب وہ جو اس نے previous case میں جو previous rulings دی ہیں اس سے ان کا پھرنا یا دوسری موقف لینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر دوسرے نمبر پہ بیٹا بین القومی طور پر tribunals ہیں جو سالسی tribunals بھی کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ arbitrator court کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسے award کہتے ہیں تو جو ہمیں تاریخ میں important جو court of arbitration یا international tribunal نظرات ہیں وہ تھا ایٹی نائنٹی نائن اور نائنٹی دیو سیون کی جو conferences ہوئی تھی ہے کہ ان کے دیجے میں permanent court of arbitration پھر بریٹش اور امریکہ کے دمیان میں امریکہ جب ازادی ملی تو اس کے mixed claim tribunal بنا تھا تو اس طرح کی tribunal نے کافی زیادہ development of international law میں اپنا role play کیا ہے although کچھ writers اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو judicial nature ان کی نہیں ہیں بلکہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیم سفارتی compromise ہوا ہے ان nations کے یا states کے درمیان میں تو اس کو آپ قانون کا کوئی source قرار نہیں دے سکتے لیکن ہر طرح کے cases میں یہ جو ہے theory applyable نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم زیادہ تر دیکھیں تو جو arbitrations ہوتی ہیں ان میں law knowing بندے ہی ان کے یا وکلا ہوتے ہیں یا وہ judges ہوتے ہیں تو وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کرتے ہوئے جو قانون کی considerations ہیں ان کے principles ہیں ان کو ہی وہ follow کرتے ہیں خاص طور پر جب first world war کے بعد league of nation کے under permanent court of arbitration بنی تھی ان کے فیصلوں کو بار بار جو permanent court of international justice تھی اس نے ان کو refer کیا بار بار اس کا ملکہ ان کو legal recognition دی گی یا as a source of law کچھ حد تک انہیں قرار دیا گیا تیسے نمبر بیٹا عدالتیں municipal courts جیساں پاکستانی courts ہیں america کی courts ہوں گی یا UK کی courts ہیں ان کی کیا حیثیت ہیں تو وہ actually میں ان کے جو فیصلے ہیں وہ binding nature کی نہیں ہیں کہ وہ پاکستانی court نے ایسا فیصلہ دیا ہے تو انڈیا پاکستان کے خلاف icj میں جاتا ہے تو کہ اگر جناب یہ دیکھیں ان کی practice یہ ہے تو قانون ان کا ہے تو یہ پھر ہمارے ساتھ relation میں اس قانون پر عمل کیوں نہیں کرتے ان کی حیثے source of law کی تو نہیں ہیں لیکن اگر کوئی ملک کے آہ عدالتیں ہیں وہ بار بار ایک ہی طرح کے decision uniformly دے رہے ہیں ایک point of law کے اوپر تو اس سے یہ پھر ایک شہادت مل سکتی ہے کہ آئل کے کوئی customary rule of international law جو ہے وہ apply کرتا ہے یا وہ موجود ہے خاص طور پر ان معاملات میں جس میں بوت application ہو جاتی ہے domestic law کی بھی اور international law کے بھی مثالیں اس کی nationality کا اصول ہے extradition ہے یا سفارتی immunities ہیں ان میں ان کا as a evidence of customary rule پیش کیا جا سکتا ہے خاص طور پر جو British price courts ہیں British price courts یہ war کے دوران میں جو معاملات آ جاتے ہیں جہاز اس وقت جہاز رانی کا دور تھا تو اس میں مخلف claims کیے جاتے تھے تو ان میں جو اصول دیئے گئے تھے آہ declaration of law کے ان کو بڑی زیادہ حیثیت یا ویٹیج دی جاتی ہے تو statutory جو statute ہے international court of justice اس نے بھی judicial decision کو subsidiary means ہی قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ judicial decision جو ہیں وہ holy irrelevant نہیں ہیں یعنی کہ کچھ نہ کچھ ان کے پھر بھی ویٹیج یا حیثیت موجود رہتی ہے اور انہی cases کے حوالے سے اگر ہمارے پاس موجود نہ ہوں treaties customary یا دوسرے قرار تو پھر ان cases کا سہارا لیا جا سکتا ہے ان rules کی غیر موجودگی میں جسا کہ international court of justice نے بارسلونا traction case 1970 میں قرار دیا گیا کہ جب کوئی legal issues کسی state کے حق کے حوالے سے آ جائیں لیکن international law میں ان حقوق کے مطلق اپنے کوئی قانون موجود نہ ہوں تو پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر جو municipal law کے جو relevant اصول ہیں ان کی طرف پھر نظر دڑھائے اور ان کا سہارا لے regional courts کہا جاتا ہے کہ جب جو مختلف ملکوں میں original level میں معاہدات ہوئے ہیں community ایک development ہو گئی جساں آپ کے آسیان ہے ہماری سارک ہے پھر آپ کے پاس شنگائی cooperation سمجھے بلوک بن رہا ہے پھر US نیٹو کے حوالے سے اگر مختلف علاقوں میں کوئی مقامی طور پر عدالتیں بن جائیں تو مثال ان کو پھر ہم کہیں گے regional courts مثالیں ان کی ہیں جس طرح court of justice of the European communities European court of human rights inter-american court of human rights انہوں نے کیونکہ dispute particular area میں settle کرنے تو اس حوالے سے انہوں نے بھی development میں کافی زیادہ رول play کیا ہے پیٹا جہاں پہ judicial decision کو قرار دیا تھا subsidiary mean وہاں پہ بھی ساتھ ہی ساتھ جو writing of jurist ہے ان کو اس لحاظ سے the teaching of the most halikoi qualified publicist of variant nation ان کو بھی حیثیت دی تھی لیکن ان کی حیثیت ایک evidentiary character کی ہے کہ وہ شہادت دیتے ہیں کہ کیا آیا کوئی particular rule exist کرتا ہے یا exist نہیں کرتا ہے wording جو ہے جو highly qualified publicist کی یہ apparently clear نہیں ہے یعنی کہ کوئی criteria کوئی اصول موجود نہیں ہے جسے ہم فرق کر سکیں کہ international law میں کچھ جو writers ہیں ان کی publication جو ہیں ایک تو وہ writer highly qualified ہے اور پھر ان کی publications جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں publication بنسبت ان کے جن کی نہیں ہوئی بہرحال کہ اب یہ tribunal ہی ہے یا عدالت ہی ہے جس کے سامنے اس writer کی book کو یا اس کی commentary کو پیش کیا جائے تو وہی فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کو evidence کے طور پر قابل قبول کرنا ہے یا یہ قابل قبول نہیں ہے بے شک جو ہے juristic work ہیں ان کی وہ hazard independent source of law کی نہیں ہے لیکن یہ مستقبل میں international law کے حوالے سے development کرنے کے لیے یا کوئی تھیوری پیش کرنے والے سے ان کی بہت زیادہ احسیت بن جاتی ہے اور یہ formation کے والے سے lead کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو juristic opinion ہیں یہ اکثر international law کے rules کے حوالے سے ان پر اظہار رائے کرتے ہیں تو اس سے کوئی قانون یا حصول بنانے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ جو juristic writings جو ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے خاص طور پر جب international law میں کوئی custom یا treaty موجود نہ ہو تو یونائیٹڈ سٹیٹس سپریم کورٹ کا ایک کیس ہے جس میں جسٹس گری نے قرار دیا تھا پیگٹھ بانا کیس ہے نائنٹین ہنڈرڈ کا کہ جب کوئی معاملات ایسا ہے جس میں کوئی treaty موجود نہیں ہے کوئی executive یا legislative action موجود نہیں ہے نہ ہی عدالت کا کوئی فیصلہ ہے تو اس صورت میں پھر عدالت کا کام ہے کہ وہ سہارالے customs اور usages کا civilized nation کا اور اس کے evidence کے لیے وہ سہارا لیں گے works or commentators کا یہ works or commentators نے اتنی زیادہ محنت کی ہوئی ہیں سالہ سال سے اور research کی ہے اور ان کا تجربہ ہے جس کے نتیجے میں وہ کچھ خاص موضوع کے اوپر بہت زیادہ expertise حاصل کر لیتے ہیں جس سے بہت زیادہ واقفیت ہو جاتی ہے تو یہ جو کام ہیں in experts کا in law کا یا jurist کا judicial tribunals کو چاہیے کہ ان کا سہارا لے اور وہ سہارا لیتے ہیں اچھا اس بات کو show کرنے کے لیے نہیں کہ قانون کیا ہونا چاہیے کیونکہ عمومن jurist یہ بھی ساتھ ساتھ بیان کرنا ہے کہ قانون میں یہ خامیہ ہیں what law ought to be نہیں ہے بر مقصد کیا ہے کہ what law is قانون ہے کیا اس کی evidence کو پھر قابل قبول عدالت میں سمجھا جائے گا تو بہت مشہور یہ تین writers ہیں گروشیس ہے ویٹل ہے بنکر شاک ہے ان اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جن کو international court of justice international tribunals نے ان کی writing پر انحصار کیا ہے cases جن میں ان کا سہارا لے گیا تھا ساؤتھ ویسٹ ایفریقہ case nineteen fifty interpretation of peace treaties case nineteen fifty aerial incident case nineteen fifty nine اور کچھ ایسے ان writers کی ہی ideas کے اوپر یا ان کے work کے اوپر کچھ ایسے rules بھی development ہوئے ہیں جساں کے کلاہو کلاہز ہے یا ڈرائگو ڈاکٹرائن ہیں یہ بھی ان writers کی work کے نتیجے میں ہی آئے ہیں next بیٹا article جو تھرٹی اے ٹو ہیں اس میں بیان کیے گئے ایکس ایکو ایٹ مونو اس سے کیا مراد ہے بیٹا یہ roman law کی term ہے جس سے مراد ہے according to the right and good اور خاص طور پر arbitration کے حوالے سے جو cases ہوتے ہیں تو یہ arbitrators کی power کو denote کرتی ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہوئے جو law کے اصول ہیں ان کو پسے پچھ ڈال سکیں لیکن انصاف fairness اور equity کو مدنظر رکھتے ہوئے good conscience کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اس کسی case میں فیصلہ کر سکیں لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ equity law جو common law کا concept ہے وہ different ہے یہ ایکس ایکو ایٹ بونو سے جو ایکس ایکو ایٹ بونو ہے یہ donate کرتا ہے آپس میں compromise کا conciliation کا یا ایک دوستانہ محول میں معاملات کو حل کرنے کا article 382 جو ہے international court of justice کے statute نے اس نے court کو power دی ہے کہ اگر دونوں parties to the case وہ متفق ہوں تو پھر عدالت چاہے تو ان کے درمیان میں ایکس ایکو ایٹ بونو فیصلہ کر سکیں اب جب parties authorization دیتی ہیں عدالت کو ایکس ایکو ایٹ بونو تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قوانین کا سہارا نہ لیں بلکہ قانون جو ہے اس dispute عدالتیں ہیں جو اس dispute کو اس طرح سے settle کریں کہ جو انصاف جس سے ہوتا ہوا نظر آئے اور جو merits of the case demand کرتے ہیں پھر بیٹا جو equity کا concept ہے common law کا اس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا مطلب already آپ لوگ جان چکے ہوں گئے کہ fairness reasonable and policy کی بنیاد پر matter کو solve کیا جائے بنیسبر جو rules of law کی کیونکہ rules of law میں یہ عموماً ان میں tendency پائی جاتی ہے کہ formalism کی وجہ سے ان میں strictness یا harshness آ جاتی ہے اور یہی ہوا تھا برطانیہ میں بھی پھر جو common law courts کے علاوہ lord chancellor کے انڈر equity courts ہی establish ہوئے تھیں تو لیکن ہم دیکھیں تو international court of justice میں تو equity کا ذکر نہیں کیا گیا ہے مقصد اس کا یہی تھا کہ equity اور good conscience کی بنیاد پر اگر عدالتوں کو موقع مل جاتا تو عدالت کو بہت زیادہ discretion swap deed آ جاتی تو اسی بنیاد کے اوپر ہم strictly speaking کہہ سکتے ہیں کہ equity جو ہے source of international law موجود نہیں ہے عدالت اس پر binding بھی نہیں ہے اور زیادہ تر practice میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو equity کے rules تھے وہ customary rules of international law کا درجہ حاصل کر چکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو international court of justice اپنے کچھ فیصلوں میں equity کے principles کا mention کرتی رہتی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس continental shelf تونیسیا versus لیبیا کا case ہے نائنٹین ایٹی ٹو کا تو عدالت نے declare کیا تھا کہ equity ایک قانونی concept کے لحاظ سے justice کا ہی دوسرا ایک نام ہے تو عدالت جس کو پھر justice یا انصاف کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر equity کو apply کرے اس کو عموماً differentiate contrast کیا جاتا ہے positive law کے rigid rules کے ساتھ جن کی اتنی زیادہ ان میں سختی آ جاتی ہے کہ جن کو ان کی سختی کو کم کرنے کے لیے ان کا سہارا لیا جاتا ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے انصاف کرنے کا لیکن international law کی development میں دیکھے تو ہمیں کوئی ایسا concept equity کا موجود نظر نہیں آتا لیکن جو عدالت کہہ رہی ہے کہ ہمارے سامنے جو اس وقت case موجود ہے اس کے task لیا سے دیکھیں تو کافی زیادہ different ہے تو اسی وجہ سے ہم bound ہیں equitable principle کو international law کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کو apply کرنے کے لیے جو متزاد جو اصول ہیں قوانین ہیں international law کے ان کے دنویان میں ایک balance کو مقرر کرنے کے لیے تاکہ جو ایک equitable result وہ نتیجے میں آ سکے lastly بیٹا جو resolution of the general assembly کیونکہ general assembly کو عمومن ایک legislative body at the international level کا کچھ writers گمان کرتے ہیں یا اس کا اس چیز کو support کرنے کے لیے دھلائل دیتے ہیں لیکن جب ان کی قانونی حیثیت ہم دیکھیں گے تو جو resolutions of general assembly کی نہ تو وہ کوئی قانونی ذمہ داری ہیں اپنے member کے اوپر impose کرتی ہیں تو اسی لیے اسے ہم کا کوئی legal character نہیں ہے انہا ہی states کے پر وہ اس وجہ سے binding قرار دی جا سکتی ہیں اور ان کی حیثیت اس عمر کے باوجود ایسی ہے کہ ہم یہ نہیں دے سکتے کہ آیا کوئی ایسی resolution general assembly میں پاس ہوئی جن میں تمام کی تمام members نے یا بہت زیادہ members نے اس پر منظوری یا اس کے حق میں vote دیئے تھے اور بے شک وہ جو matters ہیں وہ تمام کی اس سٹیٹس کے مفادات کو ٹچ کرتے ہیں ہاں لیکن اگر کوئی resolution متفقہ طور پر یا توٹ تھرڈ majority سے منظور ہو گئی ہو اور اسی resolution کو ہم آنے والی اور جنرل assembly کی resolution میں دیکھیں تو پھر ان کا پھر پھر کچھ نہ کچھ ویٹ دینا پڑے گا اس کی حیثیت بلکل ہم irrelevant قرار نہیں دے سکتے کیس لا ہمارے پاس ہے legality of the threat or use of nuclear weapons international court of justice in 1996 میں قرار دیا تھا کہ جنرل assembly کی resolution ہے بے شک وہ binding ان کی nature نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ normative value norms کا درجہ حاصل رکھتی ہیں کیونکہ کچھ circumstances میں وہ یہ شہادت دے سکتی ہیں کہ کوئی قانون کا اصول جو ہے وہ مارد وجود میں آ چکا ہوا ہے یا کوئی ایک قانون کا رائے جو ہے وہ قائم ہو چکی ہوئی ہے جس کی nature قانونی ہے حیثیت کی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ دالے نے کہا ہے رائٹر کے بقول کہ یہ جو جنرل assembly ہیں یہ formation of customary rule یا اس evidence کو دینے کے لیے کہ کوئی customary rule adopt ہو چکا یا establish ہو چکا ہے اس کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے حالی کے resolution as a evidence of the existence or establishing customary rules کا جو حالے سے ہمارے پاس دو school of thoughts ملتے ہیں جو western states ہیں ان کی رائے میں ہیں کہ جو resolution ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ درجہ آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ہاں ان سے کچھ customary rule development ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ تمام کی یا زیادہ the states جو ہیں ان نے اپنی practice میں یا usage میں یا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہوا ہے ان resolution پہ تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی customary rule of international ان کی نتیجے میں مارد وجود میں آ چکا ہوا ہے لیکن third world countries جو ہیں وہ ان کا opposite view ہے کہ یہ resolution ہے یہ international community کی جو resolve ہے ان کی جو رائے کا اظہار کرتی ہے اسی حوالے سے پھر ان کو درجہ دینا چاہیے کہ ان سے کوئی general principle of law یا custom جو ہے وہ مارد وجود میں آ چکا ہوا ہے بہرحال کچھ ہمارے پاس مثالیں ایسی ہیں international law میں کہ کچھ resolution جو پاس کی گئی تھی ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے مثال کا طور پر universal declaration ہے human rights 1948 declaration on the prohibition on the use of nuclear weapons for war purposes 1961 کی declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples of 1960 declaration on permanent sovereignty over natural resources 1962 کی پیٹر lastly conclusion میں میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ resolution of general assembly جو ہیں ان کا law making میں حصہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے پہلے نمبر پر کیا ہے جناب کہ جو جنرل assembly کی resolutions کے نتیجے میں ہی international agreement مارد وجود میں آتے ہیں پھر جو جنرل assembly ہی جو member states ہیں یا جو اس convention میں یا international agreements میں party سی negotiation میں ان کو پھر وہ comment کرتی ہیں ان کو موقع دیتی ہیں یا ان کو بار بار push کرتی ہیں کہ وہ اس پر signature کریں پھر انہیں ratify کریں تاکہ وہ پھر جو normal treaty making process ان کے مطابق وہ treaty کا درجہ حاصل کر سکیں جیساں کہ genocide convention ہے نائنٹین فورٹی نائن کا international covenant on human rights نائنٹین سکسٹی نائن سکس international covenant on the rights of the child نائنٹین اٹی نائن اور disarmament سمتعلق کتنی treaties ہیں وہ تمام کی تمام پھر جنرل assembly کی resolutions یا اس کی محنت کے نتیجے میں ہی آئی ہیں دوسرے نمبر پر جو آپ کی جنرل assembly ہے اس کے ماتہد کچھ law making bodies بھی یا law creating bodies in a sense کہ وہ drafting کرتی ہیں جیسا کہ international law commission ہے ilc یا united nation commission on international trader on central ان کو بھی ان کے ذیرے سرپرستی کرتے ہیں کیونکہ general assembly ان کو ہی task دیتی ہیں ایسے زیلی اداروں کو کہ وہ drafting کرے قانون کو اور پھر وہ assembly کو report دیتے ہیں ان draft کے چیزے میں پھر ان پر پھر assembly جب resolution پاس کرتی ہے پھر general law making treating کا جو first way اس میں بھی وہ convert ہو سکتی ہیں تو بیٹا یہ گفتگو تھی آپ کے ساتھ international law میں sources کے حوالے سے انشاءاللہ بیٹا next آپ کے کوئی گفتگو ہے اس حوالے سے تو آپ comment section میں بھی بیان کر سکتے ہیں class میں discussion کریں گے thank you اللہ حافظ